بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی فعال سیاسی شخصیت ہیں اس حوالے سے تو آپ ان کا تعارف جانتی ہیں لیکن جامد الرشید کے ساتھ نہ صرف ان کا بلکہ ان کے والد مرہوم حضرت مولانا یوسف خان صاحب کا بہت گہرا تعلق اس طرح سے تھا کہ بانی جامد الرشید حضرت اقدس مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دارالروم دیوبند کے اندر ہم درست تھے تو اس وقت کا یہ ایک تعلق ہے جو کہ الحمدللہ اب تک چل رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بھی انشاءاللہ چلے گا اور آج وہ تشریف لائے جامد الرشید جامد الرشید کی دعوت پر ان کا بہت ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور سیاسی حوالے سے آپ ان کا تعارف جانتے ہیں بہت ہی زبردست گفتگو ان کا شیری لہجہ آپ اس سے واقف ہیں آج ہم خاص طور پر ان سے جو سوال کریں گے وہ ان کی ان کا جو تعلیمی پسے منظر ہے ان کا یہ جو تعارف ہے یہ بھی جان سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو تو سب سے پہلا سوال آپ سے کہ آپ اپنا زرد تعلیمی پسے منظر کے حوالے سے کچھ بتائیے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں مکمل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جی ٹی آر پروگرام کے حوالے سے جامد الرشید کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس خوبصورت سٹوڈیو کو دیکھ کر مجھے یقینی طور پر خوشی ہوئی ہے اور اس کو اگر ہم دعوتی طور پر آگے بڑھائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس طریقے پر دعوت کو دعوت کی اشاعت اور ترویج یہ ایک بہت ہی اس کے لئے کارگر ثابت ہو سکتی ہے باقی جہاں تک تعلیمی تعلق ہے تو ہم تو اقیقی معنوں میں کچھ نہیں پڑھ سکے ابتدائی تعلیم ہماری جو کشمیر پلندری میں ہمارا آئی سکول تھا وہاں جو ہے وہ ہم نے ابتدائی تعلیم میٹرک تک جو تھی وہ ہوئی پھر اس کے بعد میں نے جامعہ دار علوم پلندری ہی میں درس نظامی مکمل کیا اور حضرت والدی المکرم رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد یوسف خان رحمہ اللہ تعالی سے دورہ حدیث بخاری ترمزی اور یہ سارے اسباق انہی سے پڑے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لئے میں چینیوٹ حضرت مولانا منظور چینیوٹی رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا اس رمانہ میں اس وقت فاضل عربی ہوا کرتا تھا پنجابی انورسٹی کے زیرے نگرانی تو وہ جو ہے وہ اس کا امتحان دیا اور اچھے نمروں میں وہ پاس کیا پھر میں انیس سو پچھسی میں سعودیہ کی بڑی انورسٹی ہے جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ وہاں میرا داخلہ ہو گیا تو لینگویج کا دو سال کا ڈائی سال کا کورس ہوتا ہے ابتدائی کو ٹیسٹ لیا تو انہوں نے ایک سال لینگویج میں رکھا اور پھر اس کے بعد کلیہ میں چلا گیا اور کلیہ میں وہاں بہت سارے کلیہ تھے تو میں نے وہاں دعویٰ والاعلام کلیہ تو دعویٰ والاعلام اس کا انتخاب کیا کیونکہ اعلام ہی آگے مستقبل میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں تو اس میں بہت سارے نئے سبجیکٹ پڑھنے کا دیکھنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد میں واپس انیس سو اکانوے میں جامعہ دار علوم پلندری میں آ گیا اور وہاں تدریسی خدمات سر انجام دی اور یہ اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اولہ سے لے کر دور حدیث تک سارے ہی اسباق پڑھانے کی اللہ نے توفیق دی اور گزشتہ جو ہے وہ تقریباً بیس سال سے حدیث پاکس کی اسباق پڑھانے کا اللہ نے موقع دیا اس وقت بھی بخاری اول جو ہے وہ کوئی بزشتہ بارہ تیرہ سال سے اس آجز کے پاس انہالائکیوں کے باوجود تو یہ ہم خود لپٹے اور چمٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ جو حالات اور جس طرح کی مصروفیات رہتی ہیں اگر یہ تعلیمی سفر نہ ہو تو پھر نفس بڑا مکار ہے تو اس مکار نفس کو قابو کرنے کے لیے اس کو اسباق کی نکیل ڈالنی پڑتی ہے تو اگر وہ نکیل پڑی رہے تو پھر کتاب کی طرف جو ہے وہ رجعان بھی بڑھتا رہتا ہے تو پھر یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ انیس سو سترہ میں دو آزار سترہ میں آفون دو آزار سترہ میں جو ہے وہ جامعہ امام نے مجھے دعوت دی جس یونیورسٹیز میں فارغ ہوا اور انہوں نے پوری دنیا سے دو لوگوں کو اس کنوکیشن میں دعوت دی جس میں گورنر ریاض بھی تھے اور ایک بڑا پروگرام تھا تو اس میں انہوں نے اس آجز کو بیسٹ سٹوڈنٹ کا احزاز اور خطاب دیا کہ یہ یونیورسٹی میں جو لوگ تھے ہمارے تو یہ ان کا جو ہے وہ بڑا پن تھا ورنہ ہمیں اپنا آپ ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ رہتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ ایک طرف جامعہ کی خدمت کی ذمہ داریاں بھی ہیں دوسری طرف تدریسی ذمہ داریاں بھی ہیں تیسری طرف جماعتی ذمہ داریاں بھی ہیں چوتھی طرف دعوتی ذمہ داریاں بھی ہیں پانچویں طرف اسلامی عذریتی کونسل کا میمبر بھی ہوں چھتی طرف جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ انتخابی عمل سے بھی گزرتا رہتا ہوں اس کے ذمہ داریاں بھی ہیں اور ساتھویں طور پر ابھی جو ہے وہ وہ وفاق علم دارس العربیہ ہے اس کی عاملہ کا بھی ایک ہے اس کے عاملہ کے رکن کی ایسی ایسے بھی جو اپنے ٹوٹی پوٹی خدماتیں وہ بھی دیتا ہوں آٹھ فین طور پر پاکستان جمعیت علماء کی شورا کا رکن بھی ہوں نامیں طور پر انٹرنیشنل اسلامی انورسٹی جو ہے اس کی بیو جی کا میمبر بھی ابھی دو مہینے پہلے جو ہے مجھے بنایا گیا تو یہ ہمارا بڑا سیوی بڑا مختصر سے الفاظ میں جی بہت شکریہ یہ ناظرین مصرہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنی سیوی کی بنا کر پیش کرنی ہو تو ہم چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بہت ہی چھوٹا بنا کر انہوں نے پیش کیا لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے بلندی اسی کے مقدر میں ہوتی ہے بہت شکریہ جی ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہمارے ناظرین کے سامنے بھی آئیں اور ہمارے سامنے بھی زیادہ بہتر انداز میں جامعہ تعلیم القرآن قرآن پلندری غالباً ادارے کا نام ہے تو آپ کے ادارے کی شہرت الحمدللہ بہت سنی ہے اور اس ادارے کا آغاز کب ہوا اور وہاں کا نظام تعلیم کیا ہے اور یہ ایک پورے علاقے میں ایک منفرد مسجد ہے جو ایک منفرد سکیم کے تعد بنوائے گئی تھی اور وہ اس وقت پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس تو اس وقت وہاں کے ایک بزرگ شخصیت تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگ مٹھی آٹا سکیم کہ خواتین جب آٹا گوند ہیں تو ایک مٹھی مسجد کی تعمیر کے لیے علاق کر دیں تو پھر وہ آٹا کولیکٹ کیا جاتا پھر اس کو بیچ کے مسجد کی تعمیر کی جاتی تو اس طرح انیس سو پینتیس میں یہ مسجد بن گئی عزوال صاحب انیس سو اکتالیس میں دارلوں دیوبن سے فارع ہو کر تشریف لائے تو پھر بیالیس میں آپ پلندری آ گئے اور پھر بیالیس سے لے کر تو آپ نے ابتدا میں کوئی دوگروں کے خلاف ایک بڑی سخت مارکت الارہ تقریر کر دی اس کی پاداش میں غدداری کا مقدمہ بن گیا پھر وہ گریفتاری پھر وہ تاریخیں اس تسلسل میں وہ چلتے رہے پھر انیس سو سنتالیس کا جہاد آ گیا اس جہاد میں انہوں نے عملن شرکت کی اس پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے آج بھی یہ پاد موجود ہے ستن آگست کو ہر سال وہاں پہ لوگ تقریب کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں سے جہاد پہ بیعت لی اور پھر اس عملی جہاد میں انہوں نے شرکت کی اور یہ جو خطہ چھوٹا سا نظر آتا ہے یہ آزاد ہوا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریاست کے اندر اسلامائزیشن کے حوارے سے ایک جدو جود ان کی چلتی رہی تو حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو جامعہ دار علوم کو جو باقیدگی سے کیا گیا وہ انیس سو ساٹھ کے بعد جو ہے اس کو کیا گیا انیس سو پینسٹھ میں وہاں دورہ شروع ہو گیا تھا تو انیس سو پینسٹھ سے لے کر اس وقت تک الحمدللہ دورہ حدیث جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے البتہ جو ہے وہ ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا کے لیے دو تین چیزوں کا اضافہ کیا ایک تو ہم نے اسی ادارے کے ساتھ ادوہا کے نام سے ایک سکول سسٹم جاری کر دیا جو پلے گروپ سے میٹرک تک جو ہے وہ سائنس سبجیکٹ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جو بچے جن کے اندر ٹیچر بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے وہ سلیبس اور دونوں نصاب لے کے چل سکتے ہیں تو ان بچوں کو جو ہے وہ حفظ بھی کروا دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ان کو آگے میٹرک بھی کروا دیتے ہیں جو نہیں کر سکتے ان کی تجوید اور ناظرہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے جو ضروری مضامین جو ان کی اخلاقی تربیت ہے وہ ساری کرواتے ہیں اس کے بعد بچوں کے لیے مجال مفتو ہے کہ اگر وہ دینی تعلیم اصل کرنا چاہتے تو جامعہ دارلوں میں آ جائیں اگر وہ ڈاکٹر انجنئر بننا چاہتے تو کالجوں میں چلے جائیں اسی کو ہم آگے انشاءاللہ بڑھا کر تو اس کو آگے کالج کی سطح پر پھر آگے بڑھا کر اس کو مستقل یونیورسٹی کی سطح پر ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں البتہ جو بچے ہمارے دارلوم میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ ایک سال کا ڈیپلومہ کمپیوٹر سائنسز کا وہ رکھا ہوا ہے جو وہاں جو ہے وہ ٹیوٹا جو ہے وہ وہاں ادارہ ہے اس کے تحت اس کے امتحانات ہوتے ہیں وہی اس کی نگرانی کرتے ہیں اور ایک ڈیپلومہ دیتے ہیں تاکہ بچوں کا جو تحقیقی طور پر جو بچے اس پر کوئی تحقیق ریسرچ کرنا چاہیں اتنا ان کو ہو کے تاکہ وہ اس سے ریسرچ اور وہ استفادہ کر سکیں اور پھر ساتھ ہم نے وہاں ٹیچر فرام کی ہیں جو بچے اپنے درست نظامی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گریجویویشن ایک یونیورسٹی سے بھی کر لیتے ہیں تو اس طرح الحمدللہ جو ہے وہ یہ اللہ کا کرمہ جی جی ماشاءاللہ جامت رشید کے نظام تعلیم یقینا آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں اور آپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نظریہ ہے جو بہت ڈیبیٹیبل رہا ہے اب اس میں کافی کم ہی آئی ہے اس ڈیبیٹ میں کہ دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ تو ماشاءاللہ آپ اس پر بلیو کرتے ہیں تو جامت رشید کے نظام تعلیم اور تعلیم القرآن پلندری افادہ اور استفادہ کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر دیکھیں اصل تو یہ چیز ہے جی کہ جو اس وقت علوم ہیں جدیدہ جن کو کہہ سکتے ہیں تو ان علوم کو ان کے لیے جو انا آپ کو لیبز کی ضرورت ہے ان کے لیے بہت اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت اچھے بہت سری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہے اور کشمیر میں ہم دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں وہاں اس طرح کے وسائل نہیں ہیں جو جامعہ تو رشید یا یہاں کراچی کے اور اداروں کو میسر آ سکتے ہیں اگر وسائل میسر ہوں تو وہاں پر بھی بہت سری جو ہے وہ نکلتی ہیں گنجائش نکلتی ہے کہ جناب آدمی مختلف مجالات میں کر سکتا ہے جامعہ تو رشید نے بہت اچھا اقدام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ایک کالج بنا کر اس کے ساتھ اس کو چلایا تو یہ ایک اچھی سوچ ہے اس کے ہم تائید اور توسیح کرتے ہیں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ہمیں اپنے نساب کو اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آگے جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے نہ یہ کہ کسی کی ڈکٹیشن لے کر تو اس کو بہتر کیا جائے ہم خود اپنی ضروریات کو بنیاد بنا کر اور مستقبل کو سامنے رکھ کر تو اس کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے آخر میں کچھ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہنا چاہیں کچھ پیغام دینا چاہیں ایک تو یہ ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کیوں کہ میں ایک مشرے پروگرام میں جا رہا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہاں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور بھی تفصیل جو ہے وہ ہم نظام تعلیم پر خاص کر کے آج کل یہ ایک بڑا مارکت اللہ آرہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور لوگوں تک جو پیغام پہنچ رہا ہے وہ یہ کہ جناب مدرسہ قومی دہرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو قومی دہرے میں لانا چاہتے ہیں تو ہماری ایک سیشن میں ایک جگہ پر کچھ ذمہ دار حضرات بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ بس ہماری تو اور کوئی نہیں ہے ہم اس کو قومی دہرے میں لانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ جی یہ اصل میں جو الفاظ اور اصلاحات اور اس طرح کی استلاحات جو استعمال کی جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر ان کے پیچھے ایک باقائدگی کے ساتھ ایک فلسفہ ہوتا ہے اور وہ فلسفہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ اصلاحات کے نام پر کچھ استلاحات جو وہ ڈالی جاتی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ جو جب یہ کہتے ہیں قومی دہرہ تو ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کہیں بالکل جو پتھروں کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کی کوئی ان کو آو نہو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جناب جو بیٹھ کر تو اس طرح کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا جی کہ قومی دہرہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو قومی دہرہ تین چیزوں کا نام ہے ایک تو یہ ہے کہ قومی دہرہ نظریہ کا نام ہے سب سے پہلی بات تو پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ یہ اس کا نظریہ ہے مدارس کے اندر اسی نظریہ کی ترویج اشاعت اور اسی کی تبلیغ اور اسی کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہے قومی لباس تو مدارس کے اندر پورے پاکستان میں آپ جائیں تو قومی لباس میں ملبوس طلبہ آپ کو نظر آئیں گے پھر قومی دہرہ ہے قومی زبان تو قومی زبان ہماری اردو ہے تو لہٰذا ہم اردو بولتے ہیں ہمارا جو تدریس کا جو زبان ہے وہ اردو ہے تو لہٰذا زبان ہماری قومی لباس ہمارا قومی نظریہ ہمارا قومی جن کی لباس قومی نہیں جن کا نظریہ قومی نہیں جن کی زبان قومی نہیں ان کو تو قومی دارے میں آپ سمجھتے ہیں ہمارا سب کچھ جو ہے یہ ہے اور آپ ہمیں قومی دارے میں نہیں سمجھتے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے تو لہٰذا میں احمد ناس تک بھی اپنے دوستوں اور اپنے مہربانوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اس طرح کر کے تو یہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے رجد پسند قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کا کرم ہے مدارس جو ہے وہ اپنے طور پر اس کو ہم اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وفاقل مدارس العربیہ پاکستان اس سلسلے میں اپنی تمام ترتوانائیوں کو آگے لگا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہماری نصاب کمیٹی مسلسل بیٹھی ہوئی اس پہ ہر وقت محنت ہو رہی ہوتی ہے نئی کتابیں اس کے اندر ڈالی جا رہی ہیں اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز جمعود کا شکار جب ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے جمعود نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تطور ازدہار اس کے اندر آگے بڑھنے کی محنت ہونی چاہیے اور یہ اگر ہوگی انشاءاللہ العزیز تو پھر بہت سری ہر جگہ پر آپ کو جامعہ الرشید اور اس طرح کے ادھارے آپ کو نظر آئیں گے اور انشاءاللہ العزیز جو مستقبل آ رہا ہے وہ انشاءاللہ العزیز خیر کا اگرچہ شر اپنے پوری قوتوں کے ساتھ آگے پھیل رہا ہے تو اللہ رب العزت نے خیر کے لیے بھی بہت سری راستے جو وہ کشادہ کیے ہوئے ہیں اور ان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت کے لیے پاکستان کے مدارس ایک نعمت ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان مدارس کو اور ان علماء اور اہل علم کو اپنا محسن سمجھیں کہ جنہوں نے اس وقت استعماری تہذیب تمدن ثقافت کلچر سے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک چوکیدار کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ آفیت کا سلامتی کا عزت کا وقار کا معاملہ فرمائے آپ کی محبتوں کا شکریہ بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر ناظر محترم آپ سے اجازت لیتے ہیں خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت پیغام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور جس طرح اظہار بھی ہوا کہ مزید انشاءاللہ جب اگلی دفتہ شیف لائیں گے تو تفصیل سے ایک انٹریویو آپ کی خدمت میں رکھیں گے ایک نشست رکھیں گے تو تب تک آپ سے اجازت طلب کریں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ